اسلام علیکم فرنڈز میں ہوں عثمان حسین اور آپ دیکھ رہی ہیں میرا یوٹیوب چینل المکہ ٹیک این بندی سب تو دوستو آج کی ویڈیو میں میں آپ سے شیئر کروں گا کرپٹو مارکٹ انیلیسز اور ساتھ ایک ایسی چیز جو بی ٹی سی کے لیے بہت اہم ثابت ہونے والی ہے یعنی کہ اگلے چوبیس گھنٹے بٹکوائن کے لیے بہت ہی اہم ہوں گے اور کرپٹو مارکٹ میں ٹریڈ لینے کے لیے آپ کو بڑی ہی احتیاط برتنی پڑے گی اس کا جو مکمل تذکرہ ہے وہ میں آپ کو بٹکوائن کے ٹریڈنگ ویو کی طرف لے جا کر کے کرنے والا ہوں ساتھ آپ سے شیئر کروں گا ایک ادت انٹرنیشنل نیوز اور ویڈیو کے احتتام پہ روٹین کی طرح آج آپ سے تین ادت پوائن شیئر کروں گا وہ والے جنہیں آپ جانے ان جانے میں بائی کر لیتے ہیں شروع میں آپ کو پانچ سے دس پرسنٹ کا پروفٹ دیتے ہیں لیکن بعد میں وہ آپ کے لیے نوے پرسنٹ کا نقصان لے کر آتے ہیں آپ کا جو کیپٹل ہے وہ سٹرک ہو جاتا ہے اور آپ نکل نہیں پاتے ایسے کوائن میں سے لہٰذا آپ کو ویڈیو کے اختتام میں ان تین کوائن میں سے ہم اگلی حکمت اولی اپنانے کا طریقہ بھی بتائیں گے تو دوستو بینہ دیر کیے مارکٹ کی طرف بڑھتے ہیں اس سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے ویڈیو کو کر دینا ہے لائک اور چینل کو کر دینا ہے سبسکرائب اگر آپ کرپٹو مارکٹ سے جڑی لیٹس نیوز حاصل کرنا چاہتے ہیں اور کوئی بھی بوم کرتا ہوا پروجیکٹ یا کوائنز کی انفرومیشن حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ہمارے چینل کے بیل آئیکن کو ضرور کلک کر دیجئے گا تاکہ آپ کو نوٹیفکیشن بروقت ملتا رہا ہے اور بروقت نوٹیفکیشن سے ہی آپ فائدہ اٹھا کر کے اپنے نقصان سے بچ سکیں تو بینہ دیر کیے بڑھتے ہیں مارکٹ کی طرف تو دوستو بینہ دیر کیے ہم نے مارکٹ کا روح اختیار کر لیا ہے سب سے پہلے ہم بات کریں گے گلوبل کرپٹو مارکٹ گیپ کی جو میں اس وقت 1.65 ٹریلین پر کھڑی دکھائی دے رہی ہے اگر ہم اس کا کمپیریزن ہماری کل کی ویڈیو سے کریں تو ویڈیو کے تقریباً آٹھ گھنٹے بعد یہ جو گلوبل کرپٹو مارکٹ گیپ ہے یہ ڈاؤن جا چکی تھی 1.59 ٹریلین پر اب اگر آپ اس کے سامنے 0.75 پرسنٹ کا اگر یہ پلس دیکھ رہے ہیں تو اس کی ریزن یہ ہے کہ اس نے مارکٹ نے ریکور کیا ہے یعنی کہ مارکٹ اس وقت آپ کو 1.65 پر اگر دکھائی دے رہی ہے تو اس میں دوبارہ سے کیپٹلائزیشن بڑی ہے 6 بلینڈ ڈالر کی اب بات کر لیتے ہیں بی ٹی سی ڈومیننس کی بی ٹی سی ڈومیننس میں اچانک کمی ہو چکی ہے 1 پرسنٹ کی جو کل 41.9 تھا آج 40.9 ہے یعنی کہ لوگوں نے ایک مرتبہ پھر سے آلٹ کوئن کی جانب روخ اختیار کر دیا ہے اب بات کرتے ہیں بٹکوئن کے مجودہ پرائس کی 35.654 پر یہ کھڑا ہے اس کی جو مکمل ڈسکشن ہوگی اگلے 24 گھنٹے کی جو میں نے آپ کو ویڈیو کے آغاز میں بولا کہ بہت اہم ثابت ہونے والی ہے وہ میں اس کے ٹریڈنگ بھی اوپر جا کے آپ کو کینڈل چارٹ کے ساتھ شیئر کروں گا اب بات کرتے ہیں ایتھریم کی ایتھریم کے پرائس میں تقریباً سولہ ڈالر تک کا اضافہ ہو چکا ہے کل کی نسبت لیکن اس نے لو بھی بہت زیادہ لگا دیا تھا کل اور مارکٹ میں ایک عجیب سی سنسنی پھیل چکی تھی اب بات کرتے ہیں بی این بی کی تو بی این بی دوستو اس وقت تقریباً انیس ڈالر ریکاور کر چکا ہے بلکہ انتیس ڈالر ریکاور کر چکا ہے اس کا اگر میں کل سے کمپیریزن کروں تو تو اس وقت مارکٹ نے جو ٹیمپرری لو لگایا تھا کیونکہ ایک مارکٹ جب سٹیبل نہیں ہوتی تو کچھ کوئنز بے وجہ بھی زمین کے ساتھ جا کے لگ جاتے ہیں تو دوستو بی این بی میں آپ کو ریکاوری آتی دکھائی دے رہی ہوگی اب ڈیفنیٹلی آپ اپنا پورٹفولیو دیکھ رہی ہوں گے تو آپ کو تھوڑا سا ذہنی سکون مل رہا ہوگا جب میں آپ سے ویڈیو شیئر کرنے لگا تھا ابھی اس کی میکنگ ہو رہی تھی تو سولانہ تقریباً نائنٹی سکس ڈالر پہ جا چکا تھا یہ بھی تھوڑا تھوڑا آپ کے سامنے سے ریکاور کر رہا ہے جیسے کہ کل میں نے آپ کو ویڈیو سے ہٹ کر ایک بات بتائی تھی کہ آپ کو اپنے پورٹفولیو سے نہیں نکلنا چاہیے اور یو ایس ڈیٹی بائے کر کے رکھنے کا کوئی فائدہ نہیں اب بات کر لیتے ہیں ٹیرہ لونہ کی جس نے کل بیس پرسٹ کا لو لگایا اور آج بیس پرسٹ کی ریکاوری کی ہے یہ وہ چیز ہوتی ہے دوستو کہ جب مارکٹ کریش ہوتی ہے کمزور دل کا آدمی اس ٹائم پہ مارکٹ سے نکلنے کی کوشش کرتا ہے اب بات کرتے ہیں موسٹ فیموس میم کوئن کی دوچ کوئن کی وہ اس وقت تیرہ سنٹ پہ آپ کو دکھائی دے رہا ہے اس نے بھی ریکاوری کا سلسلہ شروع کر دیا ہے جیسے کہ میں نے آپ کو کل لیٹ نائٹ آپ سے ایک ویڈیو شیئر کی تھی کہ آپ شورٹ ٹم کی ٹریڈ کر کے اننگ کر سکتے ہیں تو ذہن میں رکھئے گا کہ ابھی بھی مارکٹ میں بہت پروٹنشل موجود ہے شورٹ ٹم کی اننگ کرنے کو لے کر کے اور بہت لوگوں نے اس چیز سے انڈ کیا ہے جو کل میں نے شام کی ویڈیو آپ سے شیئر کی کہ آپ نے انٹری کب لینی ہے اب بات کر لیتے ہیں شیوائنو کی جو تقریباً فور زیرو سکسٹین تک جا چکا تھا اس وقت آپ کو فور زیرو ٹرینٹی تھری پر دکھائی دے رہا ہے لہٰذا کیا ہوا جو چیز میں نے آپ سے کہی تھی وہ الحمدللہ اپروب ہو گئی کہ لوگوں نے بائنگ کی ایسے میں جو انہوں نے کیپٹل رکھا ہوتا ہے مارکٹ کے ڈاؤن فال ہو جانے کا اس کا انہوں نے صحیح فائدہ اٹھا ہے جلدی سے آپ بات کر لیتے ہیں کوسمو کی کوسمو میں ابھی آپ کو کوئی خاص ریکاوری دیکھنے کو نہیں مل رہی لیکن اس نے بھی ستائیس ڈالر کا لو لگا دیا تھا اور لاسٹ میں بات کریں گے چین لنک کی سولہ اشاریہ انتیس ڈالر پر آپ کو بائی کرنے کو مل رہا ہے اگر آپ نے اس میں انٹری لینی ہے تو فورٹین ڈالر میں آپ اس میں انٹری لے سکتے ہیں اور رہی بات نیکسٹ موف کی وہ ہم آپ کو بتاتے رہیں گے اور شام کی ویڈیو میں ہم آپ سے شیئر کریں گے انشاءاللہ تعالی کہ آپ کو وہ کوئن بتائیں جس سے آپ نے ڈیلی ارننگ کرنی ہے اب بات کرتے ہیں بی ٹی سی ٹریڈنگ بیو کی طرف بڑھنے سے پہلے مانا کی مانا کل ون پوائنٹ فٹی نائن پر جا چکا تھا آج آپ کو دو اشاریہ بانا پر دیکھنے کو مل رہا ہے لہٰذا کیا ہوا کہ جن کے بھی اکاؤنٹ واش ہونے تھے لیپ ویڈ ہونے سے فیوچر ٹریڈ والوں کے ساتھ تو آپ کو بتا ہے ایسی صورت میں ایسے معاملات ہوتے ہی ہیں لیکن سپورٹ ٹریڈنگ جو کرتے ہیں ان کو پھر بھی قطن کم نقصان ہوتا ہے ذہن میں رکھئے گا کہ جب بھی کبھی منپولیشن ہوتی ہے اس کا نائنٹی فائی پرسنٹ نقصان فیوچر ٹریڈ کرنے والے کو ہوتا ہے لیوریج ٹوکن لینے والے کو ہوتا ہے سپورٹ ٹریڈنگ والے کے پورٹ فولیو کو وقتی بہت بڑی کمی دکھائی دیتی ہے لیکن وہ نقصان میں نہیں ہوتا یہ ایسے ہی ہے کہ نگت چیز لینے والا ہمیشہ فائدے میں رہتا ہے اور ادھار چیز لینے والے کو ہمیشہ مشکلوں کا سامنا رہتا ہے تو دوستو آپ بینہ دیر کیے بڑھتے ہیں بی ٹی سی کے ٹریڈنگ بیو کی طرف تاکہ میں آپ کو نیکس ٹوئنٹی فور آر کی ایک اہم موف آپ سے شیئر کر سکوں تو دوستو بیٹکوئن کا لاسٹ اکیس سے بائیس گھنٹوں کا جو چارٹ ہے وہ میں نے اوپن کر لیا ہے آپ سے شیئر کرنے کے لیے اگر ہم کمپیریزن کریں کل کے ریٹ سے تو اگر جب میں نے آپ سے ویڈیو میں بی ٹی سی کے اگلے بارہ گھنٹے شیئر کیے کہ وہ کیا اہمیت اور کیا رنگ لے کر آ سکتے ہیں آپ کے لیے تو اس وقت مارکٹ پہنتیسزار 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 پہنتیس پہ کری تھی اب اس وقت مارکٹ ہمیں پہنتیسزار چھے سو تیہتر ڈالر پر دیکھنے کو مل رہی ہے آپ کو یاد ہوگا اندہ ریکارڈ میری وہ ویڈیو موجود ہے جو کل میں نے آپ سے شیئر کی کہ اس وقت جب مارکٹ پہنتیسزار پہنتیسزار پہنتیسز پہ کر رہی تھی میں نے آپ سے کہا کہ آپ شورٹ ٹریڈ لے سکتے ہیں تو بالکل آپ نے لی ہوگی اور یہاں پر آپ نے دیکھا کہ پانچ سو ڈالر تک کا مارکٹ نے کل ہائی لگایا اور جن میں تھوڑی سی بھی سینس ہے انہوں نے اس مارکٹ سے ارن کیا شورٹ ٹائم کے لیے اور شورٹ ٹائم کا مطلب یہ ہوتا ہے ٹریڈ کی ویڈ کیا جیسے آپ کی اماؤنٹ یا آپ کا کوئن آپ کو پلس دے تو آپ اس میں سے نکل آتے ہیں اور کوئن کونسا ہوتا ہے وہ آپ نے خود ڈیسائیڈ اس وقت کرنا ہوتا ہے کیونکہ صورتحال کچھ ایمرجنسی کی ہو جاتی ہے تو دوستو اب اس کا نیکس 24 گھنٹے کا موف کیا ہونے والا ہے پوش شیئر کرنے کے لیے میں آپ کو لے کر جاؤں گا ٹریڈنگ ویو کی طرف تاکہ آپ کو اگلے 24 گھنٹوں میں ٹریڈ لینے کے لیے بہت آسانی ہو اور آئیڈیا ہو کہ مارکٹ نے اب اگلا روح کہاں کا اختیار کرنا ہے تو میرے دوستو میں نے آپ کے سامنے جو ہے بٹکوائن کا لاس ٹو منت کا جو کینڈل چارٹ ہے وہ اوپن کر لیا ہے اور فیلال ہم نظر رکھیں گے اس ایریے پہ ہم ورک کر رہے ہیں پچھلے تقریباً پندرہ دن سے اس ایریے میں تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہاں پر ہماری یہ گہری نظر تھی پچھلے کافی دنوں سے اور وہی ہوا کہ مارکٹ ڈاؤن فال کا شکار ہو گئے اور کل جب میں نے آپ سے ویڈیو شیئر کی تو اس میں میں نے آپ کو ایک بڑی اہم نیوز دی تھی کہ میں اگلی کینڈل بھی اورنج ہی بنتے دیکھ رہا ہوں سو وہی ہوا کل بھی اگلی کینڈل اورنج ہی بنی اور اب اس وقت گرین کینڈل بن چکی ہے اب سوچنا یہ ہے اور دھیان بھی آپ کا ڈیفنیٹی اسی بات پہ جا رہا ہوگا کہ مارکٹ کیا یہاں سے ریکور کرے گی تو دوستو ذہن میں رکھیں اگر یہاں سے مارکٹ ریکور کرتی ہے تو اس کے لیے ہمیں ان چوبیس گھنٹوں میں ایک بہت بڑی نیوز کی ضرورت ہوگی جو مارکٹ کو ریکور کرے گی لیکن مجھے نہیں لگتا کہ وہ اتنے اتنی جلدی چوبیس گھنٹوں میں کوئی ایسی نیوز دیکھنے کو مل جائے کہ مارکٹ ریکور کر جائے اور اگر بات کرتے ہیں اس بلکل فریشلی نئے ٹرنڈ کے آنے کی تو مجھے ایسے لگتا ہے کہ یہ گرین کینڈل کوئی زیادہ بڑی بن نہیں پائے گی اس کے ساتھ ایک چھوٹی گرین کینڈل اور بن سکتی ہے جس کی مجائش میں دیکھ رہا ہوں لیکن فوری طور پہ ایک مرتبہ مارکٹ پھر سے کولیپس ہونے کی جو ہے نا صورتحال میں مجھے جاتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے مارکٹ تقریبا 33500 تک کا لو مزید لگا سکتی ہے کیونکہ صورتحال اس کے اگیس سب ہی جا رہی ہیں اور اگر ہم بات کریں کہ بی ٹی سی مزید اور کتنا گر سکتا ہے تو فیلال 33500 سے کم مجھے اگلے بارہ سے پندرہ گھنٹوں میں یہ نیچے جاتا نہیں دکھائی دے رہا ہے اس درمیان آپ شورٹر ٹریڈ لے سکتے ہیں لیکن ابھی آپ کو تین چار گھنٹے تک مزید ویٹ کرنا پڑے گا کیونکہ پاکستان کی ٹائمنگ کے اکورڈنگ کچھ انٹرنیشنل ٹریڈ ایسی ہوتی ہے کہ شام سات بجے کے بعد پی ٹی سی اکثر کھل کے آپ کے سامنے اپنا ریڈ شیئر کرتا ہے تو دوستو آپ بات کرتے ہیں جلدی سے ایتھیریم کے بارے میں اس کے ٹریڈنگ بیو کی طرف جلتے ہیں تو دوستو ایتھیریم کا جو ٹریڈنگ بیو ہے اس نے بھی اپنے آپ میں ایک بلکل نئی موو لینی شروع کرتی ہوئی ہے لیکن اگر بات کرتے ہیں اس کی ریکاوری کی تو یہ ریکاور پی ٹی سی سے جلدی کرے گا یہ ذہن میں رکھئے گا لیکن کیونکہ میں نے کل سے لے کے آج تک آپ کو اس ہنگامی صورتحال میں ایک ہی بات پہ بار بار زور دیا ہے کہ آپ نے شورٹ ٹائم کے لیے ٹریڈ کرنی ہے اور جو ٹائم فریم میں نے آپ کو ڈیفرنٹ ویڈیوز میں آپ سے شیئر کیا اسی کے مطابق آپ ورک کر کے بہت ہی اچھا ان کر سکتے ہیں ادروائز آپ کی اگر پرسنل رائے اور آپ کی جو فیلنگ سے زیادہ سٹرونگ ہیں تو آپ اس پہ بھی عمل کر کے ٹریڈ لے سکتے ہیں تو دوستو آپ بات کرتے ہیں ایتھیریم کی نیکسٹ موو کیا ہوگی تو ذہن میں رکھئے گا یہ بھی اس وقت پچاس ڈالر مزید ڈاؤن فال جانے کی پوری پوری تیاری میں ہے نیکسٹ اس کی کینڈل مجھے گرین جو ہے وہ بھی ایک چھوٹی ہی بنتی دکھائی دے گی لیکن اس کے بعد پھر سے ایک مرتبہ ڈاؤن فال کا مارکٹ شکار ہو سکتی ہے لیکن کل کا کیونکہ دن بہت قیمتی ہے جیسے ہی ہم ورکنگ ڈی میں انٹر ہوتے ہیں تو مارکٹ اپنا روح اختیار کچھ ڈیفرنٹ طریقے سے کرتی ہے تو جیسے ہی نیا دن چڑے گا نئی خبر لے کر آئے گا لیکن ذہن میں رکھئے گا کہ بٹکوائن کی صورتحال اس وقت بہت نازک ہے لیکن ایتھریم میں بھی آپ نے ٹریڈ بہت سوچ کے لینی ہے ذہن میں رکھئے گا کہ اس کا موسٹ لوئر لیول تئیس پچاس ہوگا اس سے پہلے پہلے آپ اس میں انٹری لینے سے تھوڑا سا پہیز کیجئے گا لیکن ادروائس اگر آپ لانگ ٹرم کے لیے کوئی بھی بائنگ کرنا چاہتے ہیں تو اگر آپ لانگ ٹرم کی پرچیز کر کے اپنے پورٹفولیو میں رکھ کر بھول جانا چاہتے ہیں تو دوستو آپ بڑھتے ہیں نیوز کی طرف تو دوستو وہ نیوز میں نے اوپن کر رکھی ہے جو میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں لیکن ساتھ ساتھ ایک اگاہی بھی دوں گا کہ جیسے کہ دنیا کے تھکے ہوئے ملکوں میں جہاں بائن آس کو بدنام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اس بات کو لے کر کہ یہ لوگوں سے فراڈ کرتی ہے بے وجہ بدنام کیا جا رہا ہے اپنی ایکچینج لانچ کرنے کے چکر میں اپنی دیاری لگانے کے چکر میں بائن آس کو ظلیل خوال کیا جا رہا ہے جبکہ بائن آس کو کچھ فرق نہیں پڑھنے والا اس کے باوجود یو ایس کے اندر بائن آس کو مسلسل ڈیفرنٹ ریاستوں میں جو ہے لیگل کیا جا رہا ہے فوری طور پر اس کی سروس ڈیفرنٹ ایڈیاز کے آئیلینڈ کی جگہ پر ان کو پروائیڈ کیا جا رہا ہے فیلال آگے بڑھنے سے پہلے میں آپ سے ایک اور بات شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ ذہن میں رکھئے گا کہ ریسٹلی بائن آس کو جن لوگوں نے بھی بدنام کیا پاکستان میں اس میں بائن آس کا کبھی ہاتھ تھا ہی نہیں ذہن میں رکھئے گا کہ بائن آس از خود پورا ساتھ دیتی ہے اے منی لانڈرنگ والوں کو پکڑوانے میں اگر ان سے کوئی رابطہ کرنا چاہے تو ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ اب وہ آپ کے گھر آ کر گئے جی آپ ہمارا آئی پی اڈریس فلانے نے یوز کیا تو ظاہری بات ہے ایک خاتھ لکھنا پڑتا ہے ریپورٹ کرنی پڑتی ہے اور پورا اس کا جو ہے لبے لبا پھر جا کر نکلتا ہے تو ذہن میں رکھئے گا بائن آس کو بدنام کرنے کی کوشش پاکستان میں تقریبا پوری طرح نقام ہو چکی ہے اب بات کرتے ہیں کہ یو ایس کی ڈیفرنٹ ریاستوں میں اب تیزی سے بائن آس کو لیگل کیا جا رہا ہے یونائیٹڈ سٹیٹ کرپٹوکرنسی ایکسچینج بائن آس یو ایس ویچ اپریٹ سیپرٹی فرم دا گلوبل بائن آس پریٹ فرم has officially opened its trading service to resident of connecticut تو ذہن میں رکھئے گا کہ ان کی اوفیشل سرویس اب دھڑا دھڑ یو ایس میں ڈیفرنٹ رہشیوں کو پروائیڈ کی جاری ہے جبکہ ہمارے ملک میں اسے بین کرنے کی باتیں ابھی بھی سرگرم ہیں اور اس کے پیچھے ایک سیاست ہے وہ ایک علیدہ کی باتیں ہیں وہ میں آپ سے سیپرٹی جب بھی ہمیں کوئی سرکاری طور پر نیوز ملتی ہے تو میں آپ سے شیئر کرتا رہتا ہوں اب بات کرتے ہیں کہ بائن آس کو کیا ضرورت پڑی کہ وہ وہاں پہ ریگولیٹ کر رہی ہے اس کو تو اس کی نیتن یہ ہے کہ امریکہ میں بھی تھڑا دھڑ لوگوں کا بھرتا ہوا انٹرسٹ اور روحجان بائن آس کو اس بات کے لیے مجبور کرتا ہے کہ وہ اپنے پلیٹ فارم کو دنیا میں پروائیڈ کرے جیسے کہ میں آپ کو ریسنلی بتا چکا ہوں کہ یو اے ای میں بائن آس کی آئے دن کوئی نہ کوئی تقریب ہوتی ہے سیشن ہوتا ہے اور نئی سے نئی چیز اور ہم جو یہاں پر پاکستان میں بائن آس یوز کر رہے ہیں اور جو یو اے ای میں یوز ہو رہی ہے وہ بہت ڈیفرنٹ ہے یہاں تک کہ وہاں پہ کوئنز کی جو انٹری ہے وہ پاکستان سے کئی زیادہ ہو چکی ہے آگے بڑھتے ہیں بگننگ جنوری دوزار بیس گنیکٹی کا ریزنٹ کین ریجسٹر تو بائی سیل انٹرے دیجیٹل ایسٹ سچ ایسٹ سچ ایز بیٹکوائن ایتھریم اون دا بائن آس یو ایس پلیٹ فرم دا کمپنی انانسون تھرسڈے ریزنٹ ویل آلسو ہے اسیس ٹو بائن آس یو ایس موبائل آن دا انڈرویڈ ایپل ڈیوائسز تو دوستو یہ ریگولارٹی کا سسٹم امریکہ میں دنیا میں جہاں لوگ اس کو گالیاں بھی نکال رہے ہیں کرپٹوکنسی کو وہاں پہ ریگولارٹی کا سسٹم بھی بھرڑا ہے تو ایسی ہی کچھ نیوزز جب اور مزید اکٹی ہوتی جائیں گی تو ذہن میں رکھئے گا کہ بیٹکوائن کی پرائزز میں مارکٹ میں بہتری آئے گی اور کیپٹالائزیشن بھی بڑھے گی اور ذہن میں رکھئے گا اس وقت کہ ایک مارکٹ نہیں دنیا کی تمام مارکٹیں اس وقت ڈاؤن فال کا شکار ہیں اور جیسے ہی بیٹکوائن کی ایک نیچر ہے میں آپ سے شیئر کرتا رہتا ہوں تاکہ آنے والے دنوں میں بھی آپ کے کام آئے کہ بیٹکوائن ایک بڑا ہائی لگانے سے پہلے ایک بڑا لوگ ضرور لگاتا ہے تو اب بڑھتے ہیں ان کوائن کی طرف جن کا میں ریویو آپ کے ساتھ شیئر کرنا بہت ضروری سمجھتا ہوں تو دوستو سب سے پہلے ہم بات کریں گے لوکا کوئن کے اوپر جو پچھلے دنوں بائناس پہ لسٹ ہوا اور اس نے کافی دھوم جا کر رکھی تھی اور کیونکہ آلریڈی لوگوں کا یہ ذہن بنا دیا گیا ہے کہ جو کوئن لسٹ ہوتے ہیں اس میں بہت پروفٹ ہوتا ہے تو ذہن میں رکھئے گا اس میں چند ہی ایک لوگ جو ہیں وہ پروفٹ لے پاتے ہیں اس کے بعد وہ کوئن زیادہ تر نائنٹی پرسنل وہ کوئن ملیا میٹ ہو جاتے ہیں تو اس کے اوپر خیر جتنی بھی دنیا کے بڑی ایکسچینج ہوتی ہیں وہ سوچی سمجھی چال کے تحت ایسے کوئن جو ہیں وہ مارکٹ میں لونچ کرتی ہیں آپ میں سے کئی لوگ ہوں گے جو اس وقت میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں اور وہ لوکا کوئن کو لے کر بہت ہی زیادہ لوس میں ہوں گے اب بات کرتے ہیں اس میں انٹری کیسے لینی ہے یا اگر آپ نے سے بائے کر رکھا ہے تو آپ کا لائے عمل کیا ہوگا دوستو سمپل سی بات ہے اگر آپ نے سے بائے کر رکھا ہے تو ابھی آپ کو ویٹ کرنا ہوگا یہ ٹو پوائنٹ سکسٹی اور ٹو پوائنٹ ایٹی کے لیول کو جب گروز کرے گا تب ہی آپ اوبیسلی جو ہے پروفٹ میں اپنے آپ کو دیکھنے میں پا سکتے ہیں اور اگر بات کرتے ہیں انٹری لینے کی تو اس میں قطن انٹری مت لیجے گا کیونکہ مارکٹ آل ریڈی ڈاؤن فال کا شکار ہو چکی ہے اور ایسا یہ کوئن ہے نہیں کہ اس کے اندر آپ انٹری لیں اور آپ آرلی ٹریڈ کر سکیں کیونکہ آرلی ٹریڈ کرنے کے لیے میں ایسے کوئنز کو کسی صورت بھی اترا پاورفل نہیں دیکھتا دوسری بات کریں اس کی سوشل نیٹ ورکنگ کی تو وہاں پر اس کے اوپر بہت ورک ہو رہا ہے کہ جی یہ گیمنگ پروجیکٹ ہے یہاں پر این ایف ٹی مارکٹ پلیس میں یہ آنے والے وقتوں میں یہ کر دے گا تو ایسا لانگ ٹرم اگر آپ اس کوئن کو بائی کرنا چاہتے ہیں تو کر سکتے ہیں اور اگر ہم بات کریں اس کے رینک کی تو فائی فورٹین ایٹ اس کا رینک ہے صرف بائنانس پر نیو لسٹ ہونے کی وجہ سے اسے جتنی بھی پذیرائی ملی لسٹ لاسٹ دس سے پندرہ دنوں میں اسی وجہ سے کیونکہ کچھ لوگ اپنے ویوز کے چکر میں کسی کا فائدہ نقصان تو دیکھتے نہیں ہے وہ ویڈیو بنا بنا کر ٹھوکی جاتے ہیں کہ جی لانچ پیڑ پر جا کر کوئن خرید لو لانچ پیڑ میرا خیال ہے کہ اگر آپ میں تھوڑی سی بھی کرپٹو سینس ہے مارکٹ کی سینس ہے ڈیجیٹل مارکٹ ایسٹس کے بارے میں آپ کچھ جانتے ہیں تو یہ نیو لسٹڈ کا جو چارم ہے یہ لوگوں کو زیادہ تر نقصان دیتا ہے بہت ہی کم لوگ اسے فائدہ اٹھا پاتے ہیں اس لوکا کوئن سے تو ابھی تک تو لوگوں کو کچھ خاص فائدہ نہیں ہو سکا لیگ آف کنگڈمز ارینہ کے نام سے یہ کوئن ریسٹلی لانچ ہوا تھا تو دوستو آپ بینہ دیر کیے بڑھتے ہیں دوسرے کوئن کی طرف جس کا میں لازم آپ سے ذکر کرنا چاہتا ہوں جس کا نام ہے جی لائم آر بہت زیادہ اس کی ڈیمارڈ آ رہی ہے اور پوچھا جا رہا ہے کہ ہمیں اس میں اینٹری کیسے لی جائے اور بہت زیادہ لوگ اس میں بھی ایٹی پرسنٹ تک لوگ اس وقت لوس میں دکھائی دے رہے ہیں انہوں نے ریسٹلی جو بوسٹ آیا اس میں اسے بائے کر لیا تھا اچھے خاصے ریڈ کے اوپر تو دوستو اب بات کرتی ہیں جی لائم مگر کے برے میں کہ یہ کوئن اس وقت آپ کو آٹھ اشاریہ اٹھالیس سینٹ میں بائے کرنے کو مل جائے گا رینک اس کا لوکہ سے بھی بہتر ہے ٹریپل ٹو اس کا رینک ہے اور لو لگا چکا ہے یہ ساتھ ڈالر کا اگر آپ نے اسے مہنگے داموں پہ یا ہائی بات ہوئی آگے ہائی ریڈ پہ اگر آپ نے بائے کیا ہے تو اسے ڈیفنیٹی آپ کو روک کے رکھنا پڑے گا نو ڈاؤٹ اس میں بہت زیادہ پوٹینشل ہے یہ آپ کو کبھی بھی ٹرینڈ ریورسل ہو کر آپ کی گئی ہوئی اماؤنٹ آپ کو واپس دینے کی پوری صلاحیت رکھتا ہے لیکن یہ ہے کہ مارکٹ آلیڈی ڈاؤن ہوئی اب یہ اٹھانہ پرسنٹ کا جو آپ سکرین پہ ہائی دیکھ رہے ہیں اٹھانہ اشاریہ چوراسی کا اکثر لوگ مجھ سے یہ میل کر کے میسج کر کے پوچھتے ہیں کہ سر یہ کوئن بیس پرسنٹ کا ہائی لگا رہا ہے تو ہائی تو ہماری قیمت کیوں نہیں اوپر جا رہی تو ذہن میں رکھئے گا کہ ہائی وہ لگا رہا ہوتا ہے کہ اپنی اس لاسٹ اماؤنٹ کے تحت وہ کہہ رہا ہے آپ سے کہ یہ سات پرسنٹ کا لوگ لگانے کے بعد آٹھ اٹھالیس پہ آپ کو بائے کرنے کو مل رہا ہے تو ہائی ہو گیا اٹھانہ چوراسی کا تو ذہن میں رکھئے گا یہ تھا اس کا ہائی یہ کوئی مارکٹ کا فراڈ نہیں ہوتا آپ سمجھتے ہیں کہ شاید آپ کے ساتھ کوئی فراڈ ہو گیا یہ مارکٹ ٹیٹس ہوتے ہیں ان کو سیکھنا پڑتا ہے اور آپ کو پتا چل جاتا ہے کہ آپ نے کرنا گیا ہے تو لہٰذا اگر آپ اس میں انٹری لینا چاہتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ جی ایل ایم آر کوئن میں انٹری لینے کے لیے آپ کو ویٹ کرنا پڑے گا کم از کم پانچ ڈالر پر تک یہ آ جاتا ہے مثلا مان لے کے بی ٹی سی مزید کریش کرتا ہے تو یہ ایزی ری آپ کو پانچ ڈالر پر مجسر ہوگا اور اس سے آپ بہت اچھی ارنگ کر سکتے ہیں یہ بات ذہن میں رکھئے گا کہ مارکٹ ریورس ہوتی ہے آسانی سے یہ آپ کو دس سے یارہ ڈالر پر دیکھنے کو مل جائے گا اور بات کریں پچھلے دو ہفتوں کی تو اس نے بہت زیادہ فلیکچویشن کی ہے اس کا آل ٹائم ہائی پچیس ڈالر ہے تو دوستو بہت اچھا کوئن ہے ذہن میں رکھئے گا نسبتا لوکا کوئن کے اب بڑھتے ہیں تیسرے کوئن کی طرف تو دوستو جیسے ہوتا ہے بی ٹی سی ویسے ایک کوئن ہے جی ٹی سی گین کے گٹ کوئن ٹھیک ہے گٹ کوئن اسے کہتے ہیں پچیس ڈالر اس کا آل ٹائم ہائی ہے ایویلیبل ہے آج آپ کو سات ایشاریہ بائیس پہ چار ایشاریہ ٹونٹی کا یہ جو ہے آپ کو بھی پلس دے رہا ہے لیکن آپ نے اگر اسے بائی کر رکھا ہے تو آپ اس میں افسوس کے ساتھ کہنا پڑے گا کہ آپ اس میں پس چکے ہیں کیونکہ اس کوئن میں کبھی مجھے کوئی خاص آج تک مومنٹ دیکھنے کو نہیں ملی شاید ہی کسی نے اس میں سے پروفٹ گین کیا ہو سٹارٹنگ میں یہ کوئن مارکٹ میں جب آتا ہے لوگوں کو پروفٹ دیتا ہے اور لوگ جب اسے تیس چوبیس ڈالر پر بائی کر لیتے ہیں تو اس کے بعد یہ لمبی تان کے اسی ریٹ پر سو جاتا ہے اب مارکٹ کیونکہ ڈان فال کا شکار ہے تو میں کبھی بھی آپ کو ایسے کوئن میں اینٹری لینے کا تو کہوں گا ہی نہیں بلکہ منع کروں گا ٹھیک ہے اس کا رینک اگر ہم سترہ ہزار کوئن میں سے دیکھیں تو تھری سیسٹی تھری اس کا رینک ہے نوٹ بیٹ لیکن اینٹری لینے کا یہ کوئی وقت نہیں ہے اور اگر آپ کے پاس یہ اویریبل ہے بائنگ آپ کی تیس چوبیس ڈالر کی ہے تو اسے ہولڈ رکھیں یہ انشاءاللہ ریکاور کرے گا اور آپ کے پیسے آپ کو واپس یقیناً آپ کے اکاؤنٹ میں واپس آ سکتے ہیں اور اگر بات کریں اس کی سوشل کی نو ڈاؤٹ سوشل پہ یہ ایکٹیو ہے وہاں پر ان کے اکاؤنٹس میں لوگ دھڑا دھڑ ایڈ ان کو سبسکرائب کر رہے ہیں اور ان کے آنے والے پروجیکٹ کو بھی لائک کر رہے ہیں تو دوستو یہ تھے آج کے ریویوز اور آج کے کرپٹو مارکٹ انیلیس اس ویڈیو چل گئے سے لائک کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور انشاءاللہ آج میں آپ سے شیئر کروں گا شام کو جلد ہی ڈیلی ارننگ کے لیے کچھ ایسے کوائنز جس سے آپ ڈیلی ٹریڈ کر سکیں گے اجاز چاہتا ہوں گے بیٹے تو اللہ حافظ